جیم کے خاندان کی ابتدائی اشکال آدھی شکل جیم کی سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے جیم کے پوری شکل ہے ہم لوگ اس کو رائٹ کرتے ہیں ہم لوگ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہماری سلیپنگ لائن سلینٹنگ لائن اور نیچے کیا کرنا ہے جیم کا گھیرہ بنا دینا ہے چے بھی سیم ایسے ہوگا کیا ہوگا ہلکی سے سٹینڈنگ لائن سلیپنگ لائن سلینٹنگ لائن اور ساتھ میں اس کا گھیرہ بن جائے گا اب آتے ہیں ہم لوگ آدھی شکل پہ جیم کی آدھی شکل کیسے بنتی ہے سب سے پہلے ایک سٹینڈنگ لائن سلیپنگ لائن اور سلینٹنگ لائن ٹھیک ہے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے بچوں کو تین ڈاٹ لگا کے دینے انہیں بولنا ہے ایک ہلکی سی سلیپنگ لائن سوری سب سے پہلے ہلکی سی سٹینڈنگ لائن پھر ایک سلیپنگ لائن اور سلینٹنگ لائن ٹھیک ہے یہ جیم بن گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے چے بھی سیم ایسے ہی ہوگا کیا کرنا ہے ایک سٹینڈنگ لائن سلیپنگ لائن سلینٹنگ لائن اور تین نکتے لگ گئے فری ہینڈ آئیٹ میں کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے بچوں کو تین ڈاٹ لگا کے دینے انہیں کہنا ہے ایک سٹینڈنگ لائن سلیپنگ لائن سلینٹنگ لائن ہمیں سیون نظر آ رہا ہے لیکن ہلکا سا اس کو بائنڈ کر دینا ٹھیک ہے اور سیم اس کو بائنڈ کرتے اگر ہم اس کے ساتھ علیف لگا دیں تو یہ ہمارا جیم عریف جا بن جائے گا اگلی لیکچر بھی انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے اس کے جوڑ فلالہ ہم اپنے لیکچر پہ آتے ہیں ہم لوگ نے کیا کرنا ہے جیم چیکھے کی آدھی شکل سیکھنی ہے کیسے سکھانی ہے آپ نے بچوں کو تین ڈاٹ لگا کے دینے ہیں ٹھیک ہے انہیں کہنا ہے ہلکی سی سٹینڈنگ لائن سلیپنگ لائن اور سلینٹنگ لائن ہلکی سی بائنڈ کر کے چیہ علیف جا ٹھیک ہے سوری یہ ہمارے پاس چیہ علیف جا نہیں ہے یہ چے کی ہمارے پاس آدھی شکل ہے ایک بار اور رائٹ کرتے ہیں ٹریسنگ میں ایک سٹینڈنگ لائن سلیپنگ لائن اور سلینٹنگ لائن ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بچوں کو تین ڈاٹ لگا کے دینے ہیں ان کو کہنا ہے کہ ایک سٹینڈنگ لائن ایک سلینٹنگ لائن اور ساتھ میں کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے اوپر ایک سٹارٹ میں سٹینڈنگ لائن لگا دینی ہے تو کیا بن جائے گا ہی علی فہ ہم لوگوں نے کیا رائٹ کرنا ہے ہی کیا دی شکل اس کے لیے تین ڈاٹ لینے ہیں سب سے پہلے بچوں کو کہیں ایک سلیپنگ لائن ایک سلینٹنگ لائن ہلکا سبائن کر دیں اور ایک چھوٹی سی سٹینڈنگ لائن لگا دیں یہاں ہم لوگ نکتے لگا دیں تین تو یہ چھے بن جائے گا اوپر نکتہ لگا دیں تو خیب بن جائے گا اگر نیچے ایک نکتہ لگا دیں تو چھے بن جائے گا آپ لوگوں نے کیسے سکھانا ہے بچوں کو انہیں بتانا ہے کہ یہ ہمارے پاس نیچے آر ہے فری ہینڈ رائٹ میں یہاں پہ ایک ڈاٹ لگا لیتے ہیں اوپر کر کے ایک سلیپنگ لائن سلینٹنگ لائن ہلکا سبائنڈ ہو کے اور ساتھ میں ایک سٹینڈنگ لائن اور جیم کی جب پوری شکل ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے بچوں کو بتانا ہے کہ ایک سلیپنگ لائن ایک سلینٹنگ لائن اور ساتھ میں جیم کا گھیرا اور اس کے موں بند کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی سٹینڈنگ لائن ٹھیک ہے تین ڈاٹ لگا کے دینے ہیں بچوں کو ایک سلیپنگ لائن ایک سٹینٹنگ لائن اور اوپر سے مو بند جب بچوں کو یہاں آ جائے تو پھر آپ یہاں تک آ جائے تو پھر آپ ان کو سکھائیں سٹارٹ سے سٹینٹنگ لائن سٹینٹنگ لائن سٹینٹنگ لائن اور الکا سا تیچھا کر دیں ایک ڈاٹ لگا دیں امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سی سمجھ جائے گا اللہ حافظ